ایک اور بڑی خبر نورتھ کوریا سے جڑی ہوئی ہے وہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں کے پاس آتے ہیں نورتھ کوریا کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں چین اور روس کوریا پرائیڈ ویپ میں ایک طرف چین، روس، نورتھ کوریا تو دوسری طرف امریکہ اور ساؤتھ کوریا صاف دیکھتے ہیں یو این میں نورتھ کوریا پر یو ایس سانکشنز کے خلاف روس اور چین نے ویٹو لگایا ہے نورتھ کوریا پر پھر سانکشن لگانے کی کوشش میں امریکہ جس کے خلاف روس اور چین گول بند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں امیزڈا ملوترا جلدی سے مجھے یہ پولٹکس سمجھائیے یہ کیا پولٹکس چل رہی ہے اور یہ کیا کوئی نئی بات ہے یا ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے کیونکہ ایک وار چل رہی ہے سر میرا سوال پھول ہو جائے ایک وار چل رہی ہے اس لیے کیا ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیا دیکھیں گورت بات یہ ہے جس پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں وہ سپٹل اور ایک دم ویزیبل طریقے سے آج سے نہیں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے آپ اگر یون سیکیورٹی کانسیل کے ریکارڈز کو نکال کے دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ اکثر رشیا اور چائنا نے ایک جیسا ووٹ کیا ہے اور جان تک نورتھ کوریا کی بات ہے نورتھ کوریا کو بھی انہیں سپورٹ ملی ہے ڈونالڈ ٹرمپ کو چھوڑ کے نورتھ کوریا کو شاید کسی نے انگیج بھی نہیں کیا اور اب حالات ایسے ہیں کہ یونائٹی سٹیٹ جو ہے اپنی پرانی پولیسیز پر آ گیا ہے نورتھ کوریا کو تھریٹن کر رہا ہے وارننگ زیرا ہے تو جو رشیا اوکرین کی بار میں رشیا کی جو اوپن اور ٹیسٹ سپورٹرز ہیں جو اس کی ایکسس جو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلائنس آف کنوینینس کہہ لیجئے یا آئیڈیولوجکل آلائنس کہہ لیجئے which is against the so-called coalition of democracies جس کا دعویٰ جو بائیڈن کرتے ہیں تو اس میں پرومیننٹلی کون سی آتی ہیں کنٹریز رشیا چائنا نورت پوریا کسی اتقیران اور کچھ ایسی چھوٹی بڑی لائک مینڈیڈ کنٹریز ہیں تو یہ ایک پولارائزیشن وار نے اس کو اور مضبوط کر دیا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ وائسے ورسا کام کر رہا ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ روس نے نیٹو کو اور مضبوط کر دیا ہے وہی اس وار نے اس پولارائزیشن کو بھی اور مضبوط کر دیا ہے چھوٹا سا ریاکشن ہاں جی ہے بالکل دیکھیں یہ جیسے جیسے انٹی رشیا انٹی چائنا کوالیشن جو ہے مضبوط ہوگا تو یہاں کوشش یہ بنے گی کہ اس کو کیسے بھی مضبوط کیا جائے رشیا چائنا مطلب آپ کہہ رہے ہیں سر کہ نیوٹن کا صددان یہاں لاغو ہو رہا ہے ایکشن پر ریاکشن دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہ یہاں پر جیسے ان کے ویروڈی ایک جھوڑ ہو رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں آ رہے ہیں اور یہ ایک آدھا مناٹ کے لیے ایڈ کر دوں ایک پوائنٹ رشیا چائنا پہلے سے ہی بہت سمیں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ملٹی پولر وائل ایسا اور ورلڈ آرڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے حساب سے امریکان لیڈ ورلڈ آرڈر سے الگ ہے اب آپ برکس میں دیکھیں تو ایک پوزیٹیو ڈیولپنٹ جو ہوئی تھی وہ نیو ڈیولپنٹ بینک جو چائنا کے انیشیٹیو پہ اور باقی سب برکس کنٹریز کے انیشیٹیو پہ بنا تھا وہ اسی لیے بنا تھا کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جہاں جہاں چھوٹی کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز کے انٹریس کو دیار میں نہیں رکھ پا رہے ہیں تو وہاں یہ ورلڈ بینک کام کرے گا تو یہ پولارائزیشن اینٹی ایک قسم کا جو ہے ڈیوائیڈ یہ کافی سمیسے ہے اور وہ پیس فل تھی ڈیوائیڈ لوجیکل سر فیر اناف بہت بہت کام کی بات آپ کر رہے ہیں اور اس بات کو آگے اور بڑھائیں گے کہ یہ ملٹی پورل ورلڈ کی سور جاتا دکھ رہا ہے اور امریکہ کی سپریمیسی کیا واقعی چیلنج ہوئی ہے اس وار کے بعد پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر